جی جی کون بات کر رہی ہیں کہاں سے آئیشہ بات کر رہی ہوں منارہ پاکستان والی جی جی آئیشہ بولیں جی عمران خان صاحب مجھے سب سے پہلے آپ سے بہت بڑا جو قلعہ اور شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ جب زیادتی ہوئی ہے منارہ پاکستان میں تو آپ کی پولیس فورس کہاں پر تھی میں نے تین گھنٹے وہاں پر میری ٹیم نے میں نے ہم لوگوں نے تین گھنٹے وہاں پر پولیس کا کال کی لوگ مجھے فوٹبال کی طرح ہواں میں اچھال رہے تھے وہاں پر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں پاکستان کی شاید بیٹی نہیں ہوں میں پاکستان کی کون کی بیٹی نہیں ہوں شاید مجھے اس طرح سے فیل ہو رہا تھا عمران خان صاحب اتنے لوگ تھے اتنے لوگ تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتی وہاں پر تو یہ حال تھا کہ آر ٹنگا پار ٹنگا میں اڑے اڑے نہ گئی وہاں پر جتنے مرضی لوگ تھے لیکن مجھے پھر بھی میرے اپنے سگے بھائی ریمبو کا بہت زیادہ سہارا ملا ریمبو نے مجھے پیچھے سے حق کر کے پکڑا ہوا تھا آپ بے شک فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو فوٹیج بھی سینڈ کر دوں گی لیکن اس کے علاوہ عمران خان صاحب ریمبو بیچارہ کیا کرتا اکیلا وہاں پر عوام نے میرے ساتھ جو کیا پہلے میں مانتی ہوں میری اتنی سے غلطی ضرور ہے کہ میں نے لوگوں کو فلائنگ کس کی ایسے کر کے اس کے بعد لوگ میرے قریب آئے میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کیچ میری فوٹیج کیچ میری فوٹیج اس طرح سے میں نے بول دیا ٹھیک ہے اس کے بعد لوگوں نے جو سیلفیز لینا شروع کی ٹھیک ہے مجھے اس جس کا بھی کوئی دھوپ نہیں ہے لوگوں نے سیلفیاں لینے کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں مجھے کہاں کہاں سے ٹچ کرنا شروع کر دیا اس کے بعد لوگوں نے مجھے ٹچ تو کیا ہی لیکن میرے کپڑے نوچنا شروع کر دیا میرے کپڑے نوچے مجھے ہوا میں اچھالا پھر مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا مجھے دل سے آوازیں آ رہی تھی گیا سب لوگ سوشل میڈیا پر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ کالا کٹو تمہارے ساتھ کون تھا وہ میرا سگا بھائی ہے جس کو آپ لوگ میرا منگیتر بناتے پھر رہے ہیں اس میں کیا جلتی ہے آپ آج تک مجھے بتائیں کہ میں نے آج تک کوئی بہودہ ویڈیو بنائی آج تک کوئی بہودہ ویڈیو بنائی یا آج تک مجھے یہ بتائیں میں نے کوئی غلط میس گائیڈ کیا کسی کا میرے ساتھ کیوں لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا ایسا اس سے پہلے اچھا میں مانتی ہوں کہ میں نے یہ سب کچھ پری پلین میرے مطلب میں نے پری پلین نہیں کیا میں مانتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا ہے لیکن عمران خان صاحب آپ کو ایکشن لینا چاہیے ایکشن لے بھی لیا تو کیا لیا مجھے آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ کرنی ہے یہاں کی نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے ہر بندہ اس پہ مجھے اس طرح سے لگ رہا تھا کہ جیسے کہہ رہا ہو کہ دل دیاں لگ گیاں جانے نا میرا پیار پچھانے نا کم لانی میرا دھو لڑ ماہی کالانی میرا ریم بو بائی عائشہ اکرام کا صرف یہی پاکستانی قوم سے مطالبہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ایسا کچھ کرنا ہوتا تو کم مز کم کم مز کم مزدوروں والے ہاتھ مت لے کر آیا کریں مجھے اس طرح میسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے ریت والے اور سیمٹ والے ہاتھوں کے ساتھ تپڑو مارے ہیں اور پلیز یہ جو میڈیا میرا مزاق بنا رہا ہے نا ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے جنہ مرشی بناؤں پہ بھی نہیں باز آڑا اپنی حرکتہ تو اور میرے بہت ہی محسن اقرار حسن یعظر شامی بہت شکریہ آپ نے میری اس فلم میں میرا بہت زیادہ ساتھ دیا انشاءاللہ ہماری یہ فلم بہت سوپر ڈوپر ہٹ جائے گی اور سو کروڑ کما کر لائے گی آپ لوگوں کو میں یہ بات بتا رہی ہوں کہ اقرار بھائی کے اوپر بھی آپ کیچڑو چال رہے ہیں اور شامی بھائی کے اوپر بھی شامی بھائی ایمیسیو سو مچ اقرار بھائی ایمیسیو سو مچ ٹیکیو سو مچ عمران خان صاحب آپ خود بتائیے اب مجھے انصاف کب اور کیسے ملے گا مجھے انصاف چاہیے بس انصاف جی دیکھیں یہ میں نے اپنے پچھلے تیس سال میں کتنی دفعہ اس طرح کی کہانیاں سنی ہیں اور یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے جو انصاف کا نظام ہے وہ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ گیا اور وہ جو انصاف ہوتا ہے میں آپ کو پہلے سمجھا دوں انصاف ہوتا کیا ہے انصاف تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے طاقتور تو اپنے آپ کو قانون سے اوپر چاہتا ہے کہ قانون اس کے لئے ہو نہ یہ ملک آگے اس لئے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ کوئی بھی دنیا میں جس ملک پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی ہو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جتنے بھی ملک آگے بڑھے ہوئے ہیں کیونکہ جس کا بھی واسطہ پڑھا ہے باہر ایڈوانس سیولائز ترقی آفتہ ملکوں کو دیکھنے کا تو ان میں ایک چیز ہوتی ہے قانون کی حکمرانی کوئی قانون کے اوپر نہیں وہاں مافیاز نہیں کام کر سکتے وہاں آپ کو سفارشیں نہیں چاہیے ہوتی آپ کو پرائم منسٹر کو ٹیلی فون کر کے نہیں بتانا پڑتا کہ جی میرے کوئی قبضہ ہوا ہوا ہے اور کسی طاقتوار نے اور ہم ہیں بھی اور اگر کوئی آدمی بھی نہیں ہے مدد کرنے والا تو ان کا کیا بنتا ہے یہ ساری جو جنگ ہے جو اس کے لئے میں پولٹکس میں آیا تھا انصاف کی تحریک اس ملک میں کمزور کی حفاظت کرنے کے لئے کمزور کو اور طاقتوار کو قانون کے نیچے لانے کے لئے یہ سٹرگل ہے یہ ساری جو پی ڈی ایم ہیں یہ چاہتی ہے ہم قانون کے اوپر ہوں ہم جو مرضی کریں یہ بھی وہ شگر مافیہ ہے انہوں نے کہا جیے ایف آئی او کون ہوتی ہے ہمارے اوپر کرنے کے لئے وہ انہوں نے جب ایف آئی او شگر اسوسییشن نے ایف آئی او کو خط لکھ دیا کہ تم اگر کرو گے ہم چینی کی قیمت اوپر بڑھا دیں گے اگر ہمارے اوپر کاروائی کرو گے یہ ہر جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جد و جہد ہے دیکھیں انصاف کی تحریک ہوتی ہے انصاف کے لئے قوم کو ازادی کی جنگ لڑنی پڑتی ہے ان مافیہ سے اور یہ ایک جہاد کا نام ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پر انصاف قائم کرو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میری پوری کوشش ہے جب تک میں اقتدار میں ہوں جب تک میں نہیں بھی ہوں میں اس کے لئے لڑوں گا ہم نے پورے اپنے جو سارا انصاف کا نظام ہے عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے ریفارمز کے لئے بھی ہم تیار ہیں اپنے جو ادارے ہیں ان کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں آپ کی تو انشاءاللہ ہم نے نوٹ کر لی ہم پوری آپ کی کریں گے لیکن سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو کمپلین نہ کرنی پڑے سب کو قانون سے ڈرنا پڑے اور یہ ایک جہاد کا نام ہے یہ ہم لڑ رہے ہیں انشاءاللہ طاقتور کے اوپر ہم اڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم نے قانون کے نیچے لے کے آنا کسی سے زیادتی نہیں کرنی کسی کے اوپر غلط کیسز نہیں بنانے یہ خود ہی ڈر جائیں گے سارے جب انہیں پتا چلے گا کہ اب کسی کوئی سفارش نہیں چلے گی یہ کسی کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کو پولیس کی پروٹیکشن مل جاتی ہے طاقتور کوئی ایم این اے پروٹیکٹ کر لیتا ہے اس لیے کام کرتے ہیں لیکن جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ اس ملک میں کسی قسم کی سفارش نہیں چلے گی انصاف ملے گا یہ خود ہی ختم ہو جائے گا سارا اور انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ ہوگا یہی پنجاب کی پولیس کی اسی طرح لوگ تعریفیں کریں گے جو ایک وقت پہ پختون ہوا کی پولیس کی کر رہے تھے